اور علماء کے جمع غفیر میں میرے شیخ العالم موجود ہیں یہ مصدا کہیں اس قول مبارک کے کہ حضرت بابا فرید ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء افضل الناس علماء لوگوں میں افضل ہوتے ہیں ولفقراء اشرف الاشراف لیکن فقراء ان کے بھی اشراف ہوتے ہیں اگے فرماتے ہیں الفقیر بین العلماء اور فقیر علماء میں ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح بین القواقع میں سمائے کہ جس طرح آسمان کے ستاموں میں چاند ہوتا ہے اس طرح علماء کی مجلس میں شیخ کامل ہوتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا دربار نیری شریف کے ایک اور خوبصورت پھول حضرت قبلہ صاحب زادہ زہیر الدین صاحب نقشبندی حضور شیخ العالم کے حکم خاص سے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدره للسلام فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَهُ جُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علی السلام علیکہ يا رسول اللہ وعلى لکا وصحابك يا حبیب اللہ صل اللہ لنبی الامی وعالی صل اللہ علیہ وسلم صلاةً وسلام علیکہ يا رسول اللہ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع آقاِ نعمت نائبِ غوث الامت المعید بے انوار اللہ مظہرِ عون یفعل اللہ حضور شیف العالم دامت برکاتم القدسیہ سجادہ نشین نربارِ عالیان نیاری شریف کی قیادت اور غوثِ زمان کتبِ دورا حضور خواجہ نیروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں انقاد پذیر ہے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے غوثِ زمان نیروی کو نہیں دیکھا ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غوثِ زمان کے کلمات تیبات نہیں سنے ہم میں سے اکثر ایسے احباب موجود ہیں جنہوں نے غوثِ زمان کی صحبت کو نہ پایا ایسے احباب موجود ہیں جنہوں نے غوث زمان کی سیرت کو نہ دیکھا جنہوں نے غوث زمان کی صورت کو نہ دیکھا جن کے فرمودات نہ سن سکے براہ راست جن کے اشادات براہ راست نہ سن سکے جن کی کرامات براہ راست نہ دیکھ سکے جن کی سیرت براہ راست نہ دیکھ سکے ان کے کرامات غوث زمان کی فیوز و برکات غوث زمان کی کرامات ان کے شب بیداری کے انداز ان کے عبادت کے انداز ان کے تقویٰ و طہارت کی کیفیات ان کے فیوز و برکات کو مجسم صورت میں اگر دیکھنا چاہو تو خواجہ پیر علیہ الدین صدیقی کی صورت میں نظر آئے گی سلام علیہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم مرے رسال اللہ مرے رسال اللہ سید القائنات صل اللہ علیہ وسلم کا اشاد گرامی ہے کہ اچھے چہروں کو تلاش کرو جب اچھے چہرے والے مل جائیں تو پھر اپنی حاجات پیش کرو اپنے مسائل ان کی خدمت میں پیش کرو وہ تمہارے مسائل کو حل کریں گے ارے سٹیٹ سے لے کے انتہار اجتماع تک دیکھو کون سا وہ چہرہ ہے کہ جس چہرے کی بات رسول اللہ نے کی ہے ارے ظاہری حسن کی بات نہیں ظاہری حسن تو ختم ہو سکتا ہے نہ ہر چہرے کی بات ہے یہ اس چہرے کی بات ہے جس چہرے کو جس چہرے نے عبادت کے انداز اپنا ہے جس چہرے پر فرائض کے انوار نظر آتے ہیں تحجد کے انوار نظر آتے ہیں قدابہ طلابتِ قرآن کے انوار نظر آتے ہیں شب دیداری کے انوار نظر آتے ہیں یہ چہرہ ایسا چہرہ نہیں بنتا یہ نگاہ ہے وہ سے زمان کی نگاہ سے بنتا ہے یا کمنی والے آقا کی نگاہ سے بنتا ہے اس پورے اجتماع میں وہ چہرہ جس چہرے کی بات رسول اللہ نے کی تھی وہ چہرہ خواجہ پیر علیہ الدین صدیقی کا ہے آج مانگو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا چہرہ تلاش کرو دیکھو اپنے شاہ کے چہرے کو کس طرح نور چمک رہا ہے چہرے کو دیکھے دلوں کی دنیا آباد ہو جاتی ہے یہی وہ چہرہ ہے جس چہرے کے مطلق ترجمان کلام الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ انبیوکم بے خیارکم تمہیں نہ بتاؤں وہ چہرے کون سے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں وہ چہرے کون سے ہیں جو مجھے محبوب ہیں ازار اوز ذکر اللہ وہ چہرہ خواجہ پیر اللہ الدین سے دیکھی کا ہے اور آخری بات از کرتا چلوں ایک محبوب الہی سات سو سال پہلے گزرا تھا جس کا نام تھا خواجہ نظام الدین محبوب الہی اور ایک سات سو سال کے بعد خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے بعد محبوبیت والی شان جس کو اللہ نے عطا کی ہے وہ ہمارے شاہ کے کامل ہیں سبحان اللہ میں قبلہ سازدہ صاحب کی پیاری پیاری گفتگو کے بعد آپ اس علاقے کی محترم شخصیت سیاسی شخصیت جناب محترم سردار خان بہادر خان صاحب حضور شیخ العالم دامت برکات ملکوچیہ سے انتہائی بالہانہ عقیدت رکھنے والے بزرگ سیاسی شخصیت ہیں میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنی محبتوں کا نظران اپنی محبتوں کا نظران انشاءاللہ بڑی کامیابی سے روان دوان ہے سامین حضرات کائنات میں کائنات خداوندی کے جس قدر معمولات ہیں ان میں سے ہر ایک بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زور پزیر ہوتی لیکن اسباب ذرائع اور وسائل کے باعث اور یہ اسباب ذرائع اور وسائل بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں تمہیں استناظر میں یہ کہوں گا کہ اس مبارک کی تقاریم اور ہر سال عوام کی اکسیت میں اضافہ اس سب کا بھی ایک باعث ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور مرد کلندر کی اس روحانی جو روحانی ان کی شخصیت ہے اس کے باعث یہ ساری کا جو یعنی کیفیت ہے یہ پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جناب صدیقی صاحب کو درازی عمر سے جاں نوازیں وہاں ان کو شفاع کامل سے بھی نوازیں اس لیے کہ جب میں ازرائے اور وسائل کا ذکر کیا ہے تو یہ ان کی شخصیت بھی ازرائے اور وسائل کا ایک بڑا انصر ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ دیر عوام کی خدمت اور روانیت کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے سامین حضرات جناب علامہ صاحب کی خدمات صرف روانی اقدار کے فروغ کے لیے ہی نہیں ہیں بلکہ انہوں نے غریب عوام کی بھی خدمات کیے پاکستان اور آزاز کشمیر میں جان پہنی انہوں نے دیکھا کہ کسی جہاں کی مخلوق کسی تکلیف کی گرفت میں ہے اگر پانی کی ضرورت ہے تو انہوں نے پانی دیا اگر مسجد کے مقیام کی ضرورت ہے انہوں نے مساجد پہ قائم کی اگر معصوم بچوں کے دینی تعلیم کے لیے اگر درسیں چاہیئے تو انہوں نے درس دیئے اسی پہ ایک تفاہ نہیں یوروپ میں آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ جو ہے یہ کرسینیٹی کا گڑھ ہے انگلینڈ جو ہے یہ کرسینیٹی کا گڑھ ہے اور وہاں حضرت صاحب نے جو ایک بہت بڑا روحانی انہوں نے اجتماع قائم کر کے وہاں تعلیم واضح و تبلیغ کا اس قدر سمہ باندھا گیا کہ انگریز جو تھے ان کو بھی قائل انہوں پڑا تو یہ وہ خدمات ہیں جو جناب حضرت صاحب ادا کر رہے ہیں میں لمبی بات جیسے کہا تھا ہمیں نہیں کر سکتا ہے نہ ٹھل لیکن اب دیکھیں یہ یہ عوام کا اجدام یہ عوام کا اجتماع آپ میری اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ہر سال پہلے سے زائد ہے کیوں وہ ایک کشش کا نتیجہ ہے اللہ غریقِ رحمت فرمائے بڑے حضرت صاحب اور ان کے فرزندِ ارجمن جناب پیر اللہ و دین صدیقی ساتھ ہر دو باپ پیٹے کی کشش کا یہ نتیجہ ہے کہ لوگ ہر سال دوبنی تعداد میں یہاں آتے اور باقی چھوڑے میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان ہزاروں لاکھوں آدمیوں میں کوئی نہ کوئی آدمی ایسا ہوگا اللہ کا برگزیدہ انسان جب ہاتھ اٹھیں گے دعا کے لیے منچہ سے اگر گناہگار آدمی کی دعا اگر نہ بھی سنی جائے میرے گناہوں کے باعث لیکن وہ جو برگزیدہ انسان ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے باعث اس کی دعا کے باعث میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عزیز ہر آدمی کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو تو میں ایسی صورت میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جناب صدیقی صاحب کی زندگی کو دراز فرمائے شفاہ کامل سے انہیں نوازے تاکہ ان کی جو روانی خدمات ہیں ان کا طواتر برقرار نہیں بلکہ کامل ہے وہ برقرار رہے اور دن بدن اس میں اضافہ ہو یہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کیونکہ اچھی شخصیات بار بار پیدا نہیں ہوتی دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس روحانی مرکز کو اس روحانیت کے روشن مینار کو مزید روشنی سے نوازیں تاکہ یہ ہمیشہ کے لئے چمکتا تمکتا رہے میں چونی آپ رو کو نہیں پتا ہے میں کوئی ٹھیک نہیں ہوں تو میں اسی پہ اتبا کرتا ہوں اور حضرت صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب دعا فرمائیں گے تو جہاں سب کے لئے دعا خیر ہے اس خاکسار کے ایمان اور صحت کے لئے دعا فرمائیں وما راینا ایدارو نظر آ رہا ہے اور پہاڑ کے اس جانب بھی مخلوق خدا جو اس منظر کو دیکھنے سے کاثر ہے موجود ہے اور یہ خوبصورت اجتماع اس وقت ایک سو اسی ممالک میں دیکھا جا رہا ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف یہ لوگ ہیں جو عرص کی محفل میں شامل ہیں بلکہ شرق سے لے کے غرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک اس وقت مخلوق خدا کلمہ توحید و رسالت بلند کرنے والے نیریہ شریف کے عرص میں برابر شریک ہیں حضور شیخ العالم دامت برکات ملکسیہ کی خلافت کے ایک اور خوبصورت نشان اور آپ کے مشن میں مجاہدانہ کردار ادا کرنے والے مرکز فیضان اسلام برطانیہ کے چیرمن علامہ غلام ربانی افغانی صاحب میں ملتمس ہوں کے آپ تشریف لائیں اور آج کی عرص کی اس تقریب سے اپنی محبتوں کا اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام امدللہ وحدہ وحدہ عالینا و還是مہ اجمعین زینت مجلس گلستان اور شبستانش مہریاں کے ایک چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے ستارے اور خوشبو دار پول یکتا و منفرد ہر رنگو ہر خوشبو پول جمی سابزادگانے کرام محزز سامین حاضرین خواتین و حضرات اور ہوا کے دوش پر جہاں جہاں تک ہی آواز جا رہی ہے سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ارس پاک کا یہ روح پرور اجتماع دور دراز سے آپ جس محبت کے ساتھ جس عقیدت کے ساتھ جس جوش و جذبے والہانہ چاہت کے ساتھ اس عظیم اجتماع میں شریک ہوئے ہیں میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں جہاں تک آج کے عرص پاک کی مناسبت اور اس عرص پاک میں دولہ بنے شخصیت حضور شیخ العالم کے خدمات ان کے کام ان کی کاوشوں اور امت کے لیے ان کی باگ دوڑ کے حوالے سے آپ کے کارناموں کا تذکرہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک مجلس نہیں اس جیسی کئی مجلسیں انعقاد وزیر ہوں ابتدا سے انتہا تک آپ کے کارناموں کا آپ کی خدمات کا آپ کی کاوشوں کا آپ کی سائی کا امت کے لیے آپ کی غمگیری کا ذکر ہوتا رہے گا ذکر ہوتا رہے گا بیانات چلتے رہیں گے محفلے ختم ہو جائیں گی مگر اس شخصیت کے کارناموں کی فہرش ختم نہیں ہوگی مگر آج ایک بنیادی بات اس عظیم اشتباہ میں کہنا چاہتا ہوں یاد رکھیں تاریخ میں بہت ساری شخصیات پائی جاتی ہیں لیکن ان تاریخ میں پائے جانے والی شخصیات کا انیلائز کریں ان کا تجزیہ کریں آپ کو کسی ایک خاص شعبے میں وہ کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کسی خاص شعبے میں آپ کو وہ اپنے ہمسروں سے منفرد جدہ ممتاز دکھائی دیں گے دین کے حوالے سے اگر میں کہوں دین میں بنیادی تین شعبے ہیں علم الکلام عقائد کا شعبہ علم الہکام فقہ کا شعبہ علم الاخلاص تصوف کا شعبہ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں شخصیات کا مطالعہ کریں کہیں پر آپ کو علم الکلام کے حوالے سے عقائد میں و یظیم کارنامہ سر انجام دینے کے حوالے سے ایک منفرد شخصیت نظر آئے گی لیکن جب آپ اسی شخصیت کو علم الہکام میں دیکھیں گے اسی شخصیت کو علم الاخلاص میں دیکھیں گے تو وہاں آپ کو کہنے سننے کو بہت کچھ نہ ملے گا کہیں پر فقہ کے بعد میں علم الہکام میں آپ کو کوئی چمکتا سورج دکھائی دے گا لیکن اسے جب عقائد کے بعد میں دیکھیں گے علم الاخلاص اسلاح احوال تطہیر باطن کے حوالے سے دیکھیں گے آپ کو کہنے سننے کو کچھ نہ ملے گا کہیں پر کوئی اپنے دور کا صوفی باسفہ ہوگا اپنے دور کا قطب کہلائے گا اپنے دور کا عبدال کہلائے گا اپنے دور کا امام الولیاء کہلائے گا لیکن اگر علم الاخلاص کے بعد میں دیکھیں کہنے سننے کو زیادہ کچھ نہ ملے گا تاریخ اسلام بہت ساری شخصیات اپنے دامن میں پوشیدہ رکھتی ہے مگر میں آج اس ذمہ دار اسٹیٹ سے دنیا بر میں دیکھے جانے والے علماء اسکالر اور تھنکر کو ذہن میں رکھتے ہوئے بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں تاریخ کے صفات پلٹ کر دیکھو ایسی شخصیات جو آپ کو علم الکلام میں بھی چمکتا سورج نظر آئے علم الہکام میں بھی چمکتا سورج نظر آئے علم الاخلاص میں بھی چمکتا سورج نظر آئے ہر شعبے میں اپنے دور میں منتاز نظر آئے گنتی پر گنے جا سکتے ہیں مگر آج میں دادے سے کہتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے جتنی میری نظر ہے میں نے جن شخصیات کو ہماجہ شخصیات دیکھا علم الہکام میں منفرد اپنے دور کے علم الکلام میں منفرد اپنے دور کے علم الاخلاص میں منفرد ان کی زندگی کا تجزیہ کر کے میں آج یقین کامل سے کہتا ہوں ہر شعبے میں اس دور میں اگر کوئی امامت کے منصف پر فائز ہے تو اس کا نام بلاوتید ہے اسی لئے آج جب ذکر کرتے ہیں تو سننے والے حیران ہوتے ہیں ایک کو بتایا جاتا ہے کہ اپنے دور کے عظیم صوفی ہیں اگلا مکرر اُٹھتا ہے کہتا ہے کہ ہاں ہاں جدید میڈیکل سائنس کے حوالے سے ان کی کا�شیں بڑی منفرد ہیں بندہ سنتا ہے کہ صوفی کا کالیج سے کیا تب ایک صوفی کا میڈیکل کالیج سے کیا تعلق ابھی وہ ذکر ختم نہیں ہوتا مہیتین اسلامی کی انیورسٹری کا ذکر چل پڑتا ہے ابھی وہ ذکر ختم نہیں ہوتا غریب پروری کا ذکر چل پڑتا ہے ابھی وہ ذکر ختم نہیں ہوتا لوگوں کے گھروں میں اصلاح کے لیے چینل کے ذریعے دور جدید کے تقاظوں کے مطابق یورپ کی وادیوں سے لے کر افریقہ کے سہرہ تک لوگوں کی اصلاح کا ذکر چل پڑتا ہے میں آج یہ دعویٰ اس یقین کامل کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہر دور میں بڑے کم شخصیات ہے جو ہر شعبے میں کامل نظر آئے گی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں آج ایک ایسی شخصیت کی مجلس میں بیٹھے ہو کہ جو اس دور میں ہر فن اور ہر فیل میں خدا نے امامت میں فائد کرمایا میں وقت مختصر ہے میری بات سن لیں نعرے بعد میں لگائیں گے وقت بڑا مختصر ہے میں برمنگم میں بیٹھا تھا میں لندن میں بیٹھا تھا اے میں جیسا کہ صاحب زادہ صاحب نے کہا فیضان اسلام کے حوالے سے جماعت اہل سنت کے جنرلل سیکٹری کے حوالے سے اور پھر سب سے بڑھ کر حضور قبل عالم کی سرپرستی میں ایک عظیم الائنس بریٹش مسلم الائنس کے حوالے سے خدمات ایک خادم کے حصیت سے سر انجام دیتا ہوں برطانیہ میں ایک گروپ آیا انٹرویو کرنے کے لیے ان کا مجھ سے ایک سوال تھا کہا کہ اس وقت دنیا میں افرہ تفریح پائی جاتی ہے انہوں نے چند نام لیے فلانہ ٹیررست کے ساتھ متعلق فلانہ ٹیررست سے جڑا ہوا فلانے پر ٹیرر کی تحمت عالم اسلام دنیا میں اس وقت ہر چوتھا یا پانچوہ شخص مسلمان ہے ون پوائنٹ فائف بلین آبادی دنیا کی مسلمانوں پر مشتمل ہے اس کا مجھ سے سوال یہ تھا مسلمانوں ون پوائنٹ فائف بلین تمہاری آبادی ہے ساری دنیا کی آبادی سیون بلین اتنی بڑی آبادی پر مشتمل تمہیں کیا ہوا کہ جب بھی ذکر ہوتا ہے ایک شخصیت کا ٹیرر کے حوالے سے دہشت کے حوالے سے ایک بڑا نام اس نے لیا میں بڑا اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ٹی وی پہ چلتا ہے یورپ والے اسے زیادہ چلاتے ہیں ایک دوسرا نام لیا ایک تیسرا نام لیا میں نے کہا رکو مجھے نام کنھوانے والے یہ تمہارے میڈیا کے خود ساختہ نام ہے تمہارے پیدا کردہ نام ہے سوکارڈ مسلم امہ کے لیڈر نام ہے چار بندے ان کے ساتھ تم ہے امت مسلمہ میں نہیں ملیں گے آؤ میں تمہیں برمنگم لے جاتا ہوں ایک امت مسلمہ کا لیڈر ملاتا ہوں اگر اسے دیکھ کر اسے سن کر اس کی فکر کو دیکھ کر تم نے خود گواہی نہ دی کہ مسلمانوں کے لیڈر وہ نہیں یہ ہے تو میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر دوں گا میں نے کہا تم سمجھتے ہو امت مسلمہ بانجھ ہے نہیں یہ تمہارا پروپیگنڈا ہے آج بھی جہاں ایک طرف دہشت کے حوالے سے چند تخریب کاروں کے نام لیے جاتے ہیں کائنات میں امن کا محبت مصطفی کا سیرت مصطفی کا صورت مصطفی کا پیغام مصطفی کا عملی نمونہ دکھانے والے اگر دیکھنے ہیں تو آؤ اس دور میں بھی اللہ ادین جیسی شخصیات کو دیکھو اور آخری بات جو آج کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا بہت بہت اہم بات میں سمجھتا ہوں کہ دیگر تمام شعبوں کا شاید میں احاطہ نہ کر سکوں مگر حضور شیخ العالم کی سربراہی میں ان کی سرپرستی میں ان کی زیر قیادت برطانیہ کی سرزمین پر دو تین کام ایسے ہوئے ہیں جس کو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دور میں نہ کوئی جماعت اس کی مثال پیش کر سکتی ہے نہ کوئی شخصیت اس کی مثال پیش کر سکتی ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقع کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات اسلام کو ہجازو یمن سے نکال دو نامو سے رسالت ہمیشہ امت مسلمہ کا ایک سیریس مسئلہ رہا ہے صدیق اکبر کے دور سے لے کر علاو الدین صدیقی کے دور تک نامو سے رسالت سب سے اہم مسلمہ رہا ہے اور مجھے آج بھی وہ شامیاد ہے جب حضور شیخ والعالم نے مجھے بلایا اور میں نے دیکھا کہ ایک عجیب کیفیت میں تشریف فرما ہے آ کر مجھے کہنے لگے ربانی نامو سے رسالت پر حملہ ہو رہا ہے آج میں چاہتا ہوں اس حوالے سے اٹھے مگر ایسے نہ اٹھے کہ اس اٹھنے کو کوئی دیکھے نہ ہم ایسے اٹھیں گے کہ ہر ایک کو ساتھ لے کر چلیں گے لوگ کہتے ہیں مسلمان متحد نہیں ہوتے ہمیں جب بھی دسا گیا ہماری افتراح سے دسا گیا ہمارے آپس کے تقسیم سے دسا گیا پہلا ٹارگٹ ان کے ذہن میں تھا کہنے ہم اسے رسالت عظیم مسئلہ ہے اس مسئلے کی اہمیت کا تقاضہ یہ ہے کہ سب مل کر اسے اٹھائیں اور خدا کی قسم یورپ کی سرزمین پر یہ پہلا علائل سے ہے پہلا علائل سے یورپ کی سرزمین پر نہ اس سے پہلے بنا نہ آج تک کوئی بنا ہے جب حضور صحیح علم بیٹھے نامو سے رسالت کے لیے آپ نام لے امت مسلمہ میں کسی فرقے کا نام لے کسی جماعت کا نام لے کسی تنظیم کا سب کو بٹھایا کہا آؤ مل کر نامو سے رسالت کے لیے لڑنا ہے آؤ مل کر مصطفیٰ کے دشمنوں کو جواب دینا ہے کون قیادت کرے گا خدا کی قسم ہر فرقہ تھا ہر جماعت تھی بڑے بڑے لیڈر تھے بڑے بڑے دانشور تھے بڑے بڑے تنکر تھے لیکن جب قیادت کی باری آئی سب نے کہا اگر اس مسئلے کو سنجیدگی سے اٹھانا ہے یورپ میں اٹھانا ہے کسی نتیجہ تک پہنچانا ہے ہم ساتھ چلیں گے پیر اللہ دین قیادت کرے گا ہماری اور آج آج حضور شیخ العالم مجھے آج مندر یاد ہے جب ہماری جب بریٹش مسلم علائنس کی نامو سے رسالت کی پہلی کانفرنس ہوئی برطانیہ کے مختلف مسئلکوں کے چلنے والے یارہ چینل نے لائیو سے نشر کیا پھر یورپ کے سامنے پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ ہوا آپ پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کریں اگلے دن تیسری گلی سے گزرنے نہیں دیتے توڑ پھوڑ کرتے ہیں اس شخصیت کو سلام کرتا ہوں پہلا مظاہرہ پارلیمنٹ کے سامنے ہوا مگر اس قدر دلیل کے ساتھ اس قدر قوت کے ساتھ اس قدر استدلال کے ساتھ ہوا کہ پہلی مجلس پارلیمنٹ کے باہر تھی اگلی مجلس پارلیمنٹ کے اندر تھی اور جب پارلیمنٹ سے نکلے حضور شیخ علالم اسے یورپین پارلیمنٹ تک لے کر گئے برطانیہ کی عدالت حزمہ میں نامو سے رسالت کے لیے کیس فائل کرنے والا یہی حضور شیخ علاہ الدین ہے بات بڑھتی جائے گی میں مکانا چاہتا ہوں لیکن ایک بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں مجھ سے کسی نے ایک دفعہ کہا کہ ربانی صاحب معاملہ بہت بڑا ہے پارلیمنٹ سے لڑنے کی بات ہے اس وقت ہم نے ابھی پٹیشن سائن نہیں کی تھی ایک لاکھ سائن چاہیے تھے بحث کرانے کے لیے ایک لاکھ پینٹالیس ہزار سائن کر کے دے دیئے اس وقت ہوئے نہ تھے کسی نے کہا یہ معاملہ کیسے چلے گا کٹھن معاملہ ہے مشکل معاملہ ہے میں نے کہا میں دو جواب دیتا ہوں ایک عرب سے ایک عجم سے میں نے کہا عرب میں سب سے پہلے نامو سے رسالت کے لیے اٹھنے والا صدی کے اکبر ہے کیا وہ پیچھے ہٹا تھا کہا نہیں ہٹا تھا میں نے کہا اگر صدی کے اکبر پیچھے نہیں ہٹا تو علاو دین صدی کی بھی نہیں ہٹے گا اور میں نے کہا اور ہند سے مثال دیتا ہوں میں نے کہا ہند میں اسی سلسلے کے ایک عظیم شخصیت مجدد الفیسانی ہے جب ہر طرف الہاد کا دور ہے ہر طرف شرک کا دور ہے نامو سے رسالت کو وہاں بھی چیلنج ہے وہاں پر ہند کی سرزمین پر مجدد حضرت شیخ احمد سر ہندی اٹھے تھے کیا وہ جھکے تھے کہا نہیں جھکے تھے میں نے کہا خدا کی قسم اگر نقش بندیوں کا مجدد ہند میں نہیں جھکا ہے تو انہی نقش بندیوں کا اس دور کا مجدد دھلاو دین یورپ میں بھی نہیں جھکے تھے ماشاءاللہ اسی جانب ہو چہرے کا رخ بھی اسی جانب ہو خیالات کا رخ بھی اسی جانب ہو جذبات کا رخ بھی اسی جانب ہو ہم تو چاہتے ہیں مر جائیں تو تب یہ رخ اسی جانب ہو یہ رخ اتنا پیارا ہے کہ جب موت کے وقت سامنے آیا تو انشاءاللہ پھر موت موت نہیں رہی زندگی کا نام لے جائے گی میں اب حضور شیخ العالم کے وہ صاحبزادے جو آپ کے حکم اور آپ کے ارشاد کے سامنے مجھے ان پہاڑوں میں سربخم دوڑتے نظر آئے اور آپ کی خدمتوں میں کوشاں نظر آئے وہ صاحبزادہ جو صبح سے شام تک اپنے شیخ کے ہر ہر حکم کے آگے آتھ باندے کھڑا مجھے صبح و شام نظر آیا میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں یہ آپ نے بھی دیکھا کہ محنت کیا ہوتی ہے لیکن میرے شیخ کی توجہ کا یہ صلح ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ جس کی نسبت میرے ساتھ ہے وہ صاحبزادی کا ٹائٹل لے کے نہیں جاتا خدمت اس کا عظمت کا نشان بن جاتا حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سلطان العارفین صدیقی صاحب تشریف لاتے ہیں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں ترہے تکبیر اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں ترہے تحقیر اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں سلام آفاد نحمدہو و نسلی و نسلم على رسولِهِ الْكَرِيمِ وَالصَّدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُوا عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سیدی ومرشدی ملجائی ومعبائی قبلہِ عقیدت و محبت میرے مرشدِ گرامی بیگر صاحبزادگانِ نحرین شریف علماءِ کرام مشایخِ کرام اور میرے مرشدِ گرامی کے نظرِ کرم کا نشانہ بننے والوں میں کسی لمبی باس میں ڈالے بغیر جو حدیث آپ کے سامنے پڑی ہے احمدِ مختار جانِ ایمان محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَهُ النَّاسِ کہ بہترین انسان وہ ہے جو خلقِ خدا کو فائدہ پہنچائے حضراتِ گرامی آج صرف آج ہی نہیں میرے مرشدِ گرامی کی جہاں بھی مجلس ہوتی ہے تو یہی بیان کیا جاتا ہے کہیں میڈیکل کالج کا ذکر کیا جاتا ہے کہیں یونیورسٹی کا ذکر کیا جاتا ہے بے شمار مدارس اور مساجد کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان خدمات کو بیان کیا جاتا ہے اور لوگ صرف بیان کرتے ہیں اور میرا مرشدِ گرامی ہر دور میں ہر مقام پر اور ہر جگہ اس حدیث کی عملی تفسیر بن کے دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو نبی کی دین کی عظمت کے لیے جو اپنا سینہ کھول دیتا ہے اپنا تن مند قربان کر دیتا ہے تو وہی سے توجہ نازل ہوتی ہے وہی سے قوت نازل ہوتی ہے تو قول تو وہاں سے آتا ہے عمل کی تفسیر میرے شیخ کے چہرے سے نظر آتی ہے اس دور میں تصفف ہو علم ہو عقائد ہو جس بھی پہلو کو دیکھا جائے بحمد اللہ میرے شیخ کو اللہ نے ہر جگہ امامت کے منصف پر فائض فرما دیا حضراتِ کرامی حضر صاحب قبلہ عالم نے طریقت کی خدمت اور مہمانوں کی خدمت یہ ذمہ داری مجھے انعائد فرمائی تھی انہی کی توجہ کا نتیجہ ہے انہی کے نظر کرم کا یہ انجام ہے کہ اس خدمت کو کما حق کو ہوں تمہیں ادا نہیں کر سکا لیکن جتنی جتنی توفیق ہوتی رہی میں لمحہ با لمحہ بڑھتا رہا میرے شیخ اکرامی نے جو حکم مجھے فرمایا تھا میں نے تاریخ میں دیکھا تو حضرتِ باعزید بستامی کا مجھے وہ قول یاد آ گیا آپ نے فرمایا باعزید نے فرمایا اپنے آستانے کے خادموں کو فرمایا کہ ہر کے دری سرہ آمد مذہبِ او مبرسید نانشب دہید ارے میرے آستانے کے خادموں یاد رکھو اور کان کھول کر سن لو میرے آستانے پر آنے والا وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے وہ نصرانی بھی ہو سکتا ہے وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا میرے آستانے پر آ سکتا ہے یاد رکھو آنے والے سے مذہب مت پوچھنا آئے دسترخانے محبت بھی جانا اللہ کا دیا ہوا رزق پیش کر دینا مجھے بھی مجھے بھی یہی حکم تھا مجھے بھی یہی حکم تھا کہ خواجہ نیروی کے دسترخان پر آنے والے مہمان وہ عقیدت سے کھائیں گے تم ہر ایک کو محبت سے کھلاتے رہنا میری پوری جماعت اور خدمتگاروں کی پوری جماعت ہم نے جتنی خدمت کی ہے آپ دعا فرمایا کریں کہ حضر صاحب قبلہ کا ہر فرمان عملی شکل میں پورا ہوتا رہے بآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں جناب سپیکر آزاد ریاست جمہور کشمیر جناب سردار غلام صادق صاحب کی خدمت میں ملتمسوں کے بارے تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں نحب دہو نسلی علی رسول کریم اما باپ اعوذ باللہ ابن الشیطان ورزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس روحانی اور آقیزہ محفل کے دلہا پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ پیر علاو دین صاحب صدی کی دامت پر قاتم آلیہ اس تربار سے نسبت اور تعلق رکھنے والے تمام دوستوں بہائیو بہنوں میں بھی آج یہاں پہ جو حاضر ہوا اور ہر سال عرصِ پاک کی محفل میں حاضری نصیب ہوتی ہے اور یہاں پہ مجھ سے پیشن و مقررین نے یہ کہا کہ ہر حکمران کو آنا چاہیے ہر وزیر کو آنا چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں جو بنا ہوں انہی کے صدقے بنا ہوں میں تو کس لیے آج ہوں تو گھرے بھائی محترم رشید صاحب وزیر تعمیرات عامہ جناب صدار خان مہادر خان صاحب سابق وزیر حکمت آج آپ اپنے آپ کو یوں محسوس کر رہے ہیں جس طرح اور اس بات کا انتظار ہے کہ جس طرح چاند ستاروں کے جرمت میں نکلتے ہوئے رات کو روشنی دے دیتا ہے اس طرح اس دربار کے سامنے بیٹھنے والوں کے تمام پھولوں کے درمیان میں ایک خوبصورت پھول فیض تقسیم کرنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ بھی اس لمحے کے منتظر ہیں اور میں بھی اسی لمحے کے منتظر ہوں دوستانِ محترم آپ نے اگر دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر گئے ہوں یا آج ٹیلی ویئن ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں آپ اس پیر کامل کا کمال دیکھیں کہ جب یوکے میں داخل ہوتے ہیں ہم تو ہر گھر سے آواز اٹھتی ہے آپ کو نور ٹی وی دکھاتے ہیں وہاں یہ پروگرام لگا ہوا ہے میں کہتا ہوں پیر صاحب اس ملک کے اندر جس ملک کے اندر آپ نے نور ٹی وی کو چلایا اس کے اخراجات برداشت کیے اس کی منظوری حاصل کی گھر گھر تک پیغام پہنچایا اترے کام کوئی آدمی دوسرا نہیں کر سکتا آج ساری لوگ ہمارے جو ہے اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور یقیناً یہ پروگرام بھی وہاں پہ نظر آتا ہوگا وہاں پہ دیکھتا ہوگا جو نور کی کرنے لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ فیض تقسیم کر رہے ہیں لوگ ٹیلی ویل کے اوپر بھی بیٹھ کر اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج اس سے فیضی آپ ہم بھی ہو رہے ہیں اور اگر آپ اس خطہ آزاد کشمیر کے اندر دیکھیں تو آپ کو میڈیکل کالج کی صورت میں بہت بڑا پراجیکٹ اظر آئے گا اور یہ وہ پراجیکٹ ہے جو آزاد کشمیر میں پہلا پراجیکٹ ہے اس سے پہلے کوئی پراجیکٹ یہاں پہ نہیں تھا تو یہ خدا کا کرم ہے کہ اس طرح کا میڈیکل کالج یہ یونیورسٹی میں نے کئی طالب علموں کو کہ اس مقلاع کے اندر بیٹھا پوچھا آپ کب مقالت کر کے آئے ہیں کب فراغت آپ نے کی ہے انہوں نے کہا ہم نیرین یونیورسٹی سے پھارے ہو کے آج پریکٹس کر رہے ہیں یہ بھی کمال حضرت صاحب کا ہے اور آپ کے اور میرے پیر صاحب کا ہے کہ جن کی وجہ سے لوگوں کو یہ سہولت بھی میسر ہے کسی مدرسے میں چلے جاؤ جو بڑا مدرسہ نظر آتا ہے وہ بھی حضرت قبلہ پیر صاحب کے نشانی ہے وہاں بھی یہ چل رہا ہے یہ پیسہ آتا کدھر سے ہے آسمان سے آتا ہے لوگ دیتے ہیں کون دیتا ہے اس کی کسی کو خبر نہیں تو میں مجھے کوئی کیوں نہیں دیتا کوئی اور کسی کو کیوں نہیں دیتا کسی وزیر آزم کو کوئی نہیں دیتا صدر کو کوئی نہیں دیتا آپ کہتے ہیں صدر ہو آپ کہتے ہیں وزیر آزم آئے میں کہتا ہوں سب کو زبان ہلنے سے جو جس کو چاہیں وزیر آزم بن جائے زبان ہل جائے ہاتھ اٹھ جائیں کوئی صدر بن جائے وہ سب کا بادشاہ ہوتا ہے تار ہوتا ہے سب اس کے سامنے آکے حاضر ہو گئی اپنی مہتاجی کی اجزائے کرتے ہیں کہ ہمارے یہ آسرہ ہماری امید کی کرمکیر صاحب کے پاس پوری جائے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں مجھے پتہ ہے میں آپ کے درمیان جائے دیر حائل نہیں رہنا چاہتا پر ایک بات آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال دیکھا اس سے پچھلے سال دیکھا لوگوں کا جو جمع غفیر ہے راستے ہیں آج ہم چڑھ کے آئے یہاں سے اتر کے دیکھا اتنی بھیڑ تھی کہ لوگ آگے سے ہٹے ہی رہے تھے راستہ لوگ کو نہیں ملتا یہ مخلوق خدا کیوں آتی ہے کس وجہ سے آتی ہے اور کوئی کدھر سے آتا ہے کوئی کہاں سے آتا ہے تو میں اتنا کہتا ہوں کچھ تحقیقات میں پڑے ہیں کچھ سوچ و فکر میں پڑے ہیں اور اس طرح پڑے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان لبوت فرمایا تو کسی نے یہ بات کہی آج کل یہ کہتے ہیں کہ تحقیق یہ نیمہ نہیں آتا فلان نے کہا تحقیق اس میں نہیں آتی پر میں کہتا ہوں سارے صحبہ ایک جیسے مرتبت کے اعتبار سے ایک جیسے رتبے کے اعتبار سے ایک جیسے مگر پہلی مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو تسلیم کرنے پر لبیک کہنے پر نبی باننے پر سب سے بلند مرتبے والے حضرت ابو بکر صدیق بن کے رہ گئے میرے دوستوں میرے بھائیوں اس راستے پہ جانے والے کئی بٹکے ہیں کیوں کو راستہ نہیں مل رہا کوئی پریشان حال ہے کسی کے پریشانی ہے کوئی کہیں بھول جاتے ہیں ہم ادھر آتے ہیں اس لیے کہ اپنے پیر کے پاس جائیں گے اپنی ہاتھ اپنے پیر کو دیں گے پیر لے کر مزار والوں کے پاس جائیں گے مزار والے لے کے ہمیں راستے تک بنزل تک بچائیں گے ہم سارے اس لیے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں تو میرے دوستوں میرے بھائیوں دعا کریں اللہ رب العزت ان کی عمر دراز فرمائے ان کی دراز فرمائے یہ نیری شریف یہ تراد کھل یہ پونچ کا علاقہ آزاد کشمیر کو کوئی دنیا کے کسی جگہ تے کوئی نہیں جانتا تھا یہی بردے کامل ہیں جن کی وجہ سے یہ نیری شریف یہ تراد کھل یہ سارا خطہ جو ہے پوری دنیا کے اندر پہچانا جاتا ہے اور ہم سارے پیر اللہ دین صدیقی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں تو میں اسی پر آپ کے اور آپ کے پیر کے درمیان میں ہائل نہیں رہ سکتا میں بھی ایک مرید کی حیثیت سے آیا ہوں کسی اکرانی کے جاؤ جلال سے نہیں آیا میں یہ دعا ہے کہ ہم سارے لوگ خالی ہاتھ آئے ہیں اس کونے سے لے کر اس کونے تک یہاں پہ آئے ہیں منتظر ہیں اپنے پیر کے ہاتھ اٹھیں ہم بھی اپنی جولیاں بر کے واپس جائیں یہی میری امید ہے اور میری سوچ ہے وآخر دعوانا ان الخندل اللہ رب العالم ماشاءاللہ محترم جناب سردار غلام سادق صاحب سپیکر آزاد کشمیر اسمبلی کی گفتگو سے میں یہی سمجھا اور ان کا پیغام جو میں سمجھا ہوں وہ کچھ یوں لگتا ہے کہ آپ نے گویا یہ فرمایا کہ سایہ وزارت میں وہ لطف نہیں جو دست ولایت کے سایہ میں لطف ہوتا ہے اور آپ کے ان خوبصورت کلمات سے اقتدار میں رہنے والے جملہ عراقین کو ضرور دعوت فکر مل رہی ہے کہ منصب وزارت یہ عارضی ہوتے ہیں ولیوں کے ساتھ نسبت صوبہ محشر تک قائم رہتی ہے میں حضور شیخ العالم کے خصوصی ارشاد پر عمل کرتے ہوئے حکومت آزاد کشمیر کے وزیر جناب محمد عبد الرشید صاحب جو وزارت تعمیرات عامہ سے متعلق وزارت کے امین ہیں ان کی خدمت میں ملتمیز ہوں کہ وہ آج کی محفل میں اپنا پیغام ارشاد فرمائیں نحمدو و نسلی على رسول الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبحان اللذی بیدہی ملکوت کل شیئن و علیہ ترجعون انتہائی قابل اعترام پیر طریقت رہبر شریعت پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب آج عرص پاک کی محفل میں موجود پیر صاحب سے محبت اقیدت رکھنے والے میرے بھائیوں بزرگوں بہنوں ماہوں سب کو سلام اقیدت اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق تا فرمائی کہ ہم اپنی زندگیاں نسبت اولیاء اور پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب کے ساتھ نسبتوں کو قائم رکھتے ہوئے زندگیاں گزا رہے ہیں اس پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا کتنی سہادت کی بات ہے اور یہ سچے عاشق رسول ہے یہاں جب آمات اولیاء اللہ کے مزارات پہ آتے ہیں یہاں ہم جہاں اپنے روحانی تقوروں کو تقویت دینے کے لئے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں جب روحانیت کی ہم بات کرتے ہیں جب ہم روحانی سوچ کی بات کرتے ہیں جب روحانی فیض کی بات کرتے ہیں تو حضرت پار ابن حاضب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کے اندر تشریف فرماتے قبرستان میں صحابہ اکرام بھی تشریف فرماتے صحابہ اکرام نے دریافت رمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب انسانی جسم سے روح نکلتی ہے تو روح کی کیفیات کیا ہوتی ہے روح دو قسم کی ہوتی ہے ایک وہ روح جو ان جیسی ہستیوں کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرتی ہے ان کا مقاب جنت ہے ان کی منازل ہو رہے اور جو روح باغی ہوتی ہے ان کو ان کا مقام بتا دیا جاتا ہے میرے بھائیو ہماری دنیا داری کا جو تعلق ہے جب ہمیں ہمارا اس پہ ایمان بھی ہے کہ ہم سب نے دارالفنہ سے دارالبقا کی طرف جانا ہے جب دارالبقا سے دارالفنہ سے دارالبقا کی طرف جانا ہے تو میرے بھائیو موت جو ہے وہ جسم کو آتی ہے روح کو موت نہیں آتی ہماری دنیا داری کا جو تعلق ہے وہ روح کے ساتھ ہے اور ہماری روحیں اس وقت پاک ہوں گی جب مارا تعلق پیر علاہ الدین صدیقی صاحب جیسی ہستیوں کے ساتھ ہوگا ہماری روحیں پاک ہوں گی اور ہمارا وہ جو جہان ہے وہ اچھا وہ سمر جائے گا اور جب ہم روانیت کی بات کرتے ہیں تو ہم دوسرے بے ایک پہلو یہ ہے کہ یہاں اس دربار کو وہ انفرادی حصیت اصل ہے کہ جہاں اللہ نے قرآن کے اندر نماز کا حکم سالے سات سو مرتبہ رشاہت فرمایا میں علمی گفتگوئے صلیہ نہیں کرتا کہ یہاں علمائی کرام آپ سے بات کر چکے ہیں آپ نے جناب پیر ایک طریقت کا خطاب بھی سننا ہے تو جب یہ ایک روانیت کا ایک پہلو جس کا اللہ نے نماز کے ذریعے جو اللہ اور بندے کا تعلق قائم ہوتا ہے اس کا سارے سات سو مرتبہ اللہ نے قرآن کے اندر اشارت فرمایا اور میرے اور آپ کے پیر جو اس وقت میڈیکل کالج کی میڈیکل کی تعلیم کا بندوباس کر رہے ہیں آئی ٹی کی تعلیم ہو رہی ہے یہاں اسلامی جنورسٹی قائم کی گئی ہے یہاں ریسرک سنٹر قائم کیا گیا ہے میرے اللہ نے جیسوس اللہ کے اس حکم کی تعبیل کر رہے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر سات سو چھپن مرتبہ اشارت فرمایا ہے کہ میں نے یہ جو خزانے زمین کی اندر رکھے ہیں خواہ وہ میڈیکل کی سائنس ہو خواہ وہ آئی ٹی کی سائنس ہو خواہ وہ اسلام کی سرچ ہو اس کے اندر اللہ نے ساڑھے سات سو چھپن مرتبہ اشارت فرمایا اس پہ میرے اور آپ کے پیر عمل کر کے جس طرح سب زادہ صاحب نے فرمایا تھا کہ خواہی اور ناسے میینفہ اور ناس کہ آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لئے نفع بخش ہے جو دوسروں کے لئے فائدہ ماندہ ہے تو ہم بھی آج یہاں حاضر ہوئے جس طرح جناب سپیکر صدار غلام صادق صاحب نے بات کی کہ آج ہم بھی حاضر ہوئے ہیں یہاں دربار پہ آئے ہیں کہ ہمارے لئے بھی دوا فرمائیں کہ اللہ نے ہمیں یہ عوضے دیئے یہ عوضے عرض ہی ہیں انہوں نے ختم ہو جانا ہے اور یہ عوضے ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اللہ ہمیں مخلوق خدا کی خدمت کے لئے وسائل عطا فرمائے تاکہ ہمیں اس کی مخلوق کی دیانہ داری کے ساتھ اور بہتر طریقے سے نسبت اولیاء پر چلتے ہوئے لوگوں کی مخلوق کی خدمت کر سکیں میں ایک بار پھر آپ سارے بھائیوں کو جو آپ پھر اسے پاک کی تقریب میں تشریف لائے آپ کو تیل کیا تھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہوئے میں نائنٹی نائن کی بات ہے نرنوے کی ذریع میں میں رمضان المبارک کا معینہ تھا عید گزری میرے ایک دوست میرے پاس آئے انہوں نے کہا ستائیسویں شب کو جب میں مسجد نبوی کے اندر تھا میں نے سلام پھیرا تو مجھے پیرے طریقت وہاں نظر آئے اور جب یہاں آئے تو پتا چلا کہ جناب تو یہاں موجود تھے اور انہوں نے یہ میں اتنی بھری محفل میں اپنے اس دوست کی کہ میں نے ادھر تلاش کیا مجھے وہاں نہیں ملے جب یہاں پتا چلا تو یہ اللہ کی یہاں کرامت کی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے خواجہ پیر سانی کی کرامت کو نہیں دیکھا میرے بھائیوں جو کرامت کو دیکھنا چاہتے ہو آئی تراد کھل کے بازار سے لے کے یہ مویے بڑی بڑی پہاڑیاں یہ راستے جہاں بھی دیکھیں یہ میرے پیرے کامل کی پیرے طریقت کی کرامت ہے اور کوئی کرامت کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں وہی آتا ہے جن کو سرکار بلاتے ہیں اور میں پرسوں رات کو جب یہاں آیا میں کسی سے نہیں ملا میں نے پرسوں کی رات دربار کے اندر بیٹھ کے ولی کامل کے پہلوں میں گذاری جب ایک قدر کی جو رات تھی میں صبح یہاں سے چلا گیا اور میرے دل میں یہ اثرت تھی کہ میں آج کی اس محفل میں شامل ہو کے پیرے طریقت سے اور ان کے چانے والوں سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے لئے یہ دوا کریں کہ اللہ ہمیں وہ جو حقیق کی اکمرانی ہے ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی وہ قوت اللہ تعا فرمائے تاکہ ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی کیونکہ یہ عدد بڑے عرضی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک راستے سے گزرے تھے بڑھیا سے پوچھا اے ہماری بتائیں کہ عمر کہاں ہے بڑھیا نے کہا مجھے کیوں خبر عمر کہاں ہے اللہ نے مویسنی پر